السلام علیکم ناظرینِ کرام ناظرینِ کرام مجھے ان لوگوں کی اکل و دانش پر شدید حیرانگی ہوتی ہے بالخصوص پڑوسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہمارے گودی بیڈیا کے وہ بھک جو کہتے ہیں کہ بھارتی سینہ بہت شکتی شالی سینہ اور اگر چین پاکستان سے ید ہوا تو بھارت چین اور پاکستان دونوں کا وناش کر ڈالے گا ناظرینِ محترم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ید تو بعد میں ہوگا ہوگا بھی یا پھر نہیں ہوگا لیکن کسی بھی جنگ سے پہلے جنگ میں کودنے والی فوج کا مورال اور اس کا جنگی حوصلہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ جنگ کے نتیجے کیا ہوں گے یعنی دوسرے لفظوں میں بندوق نہیں بلکہ بندوق چلانے والا فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ کا انجام کیا ہوگا ناظرینِ کرام آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی ہندتوہ سینہ محاذ جنگ کے دیدار سے پہلے ہی چین اور پاکستان کی فوجوں سے اس قدر وحشت زدہ ہو گئی ہے کہ جنگ لڑنا تو دور کی بات صرف جنگی مشکوں میں بھی وہ اپنی سینہ کو چین اور پاکستان کی فوجوں کے سامنے بھیجنے سے گریزہ ہے ہوا کچھیوں کے روس میں ملٹی نیشنل ملٹری ایکسرسائزز یعنی کثیر ملکی جنگی مشکوں کا انعقاد ہر سال ہوتا ہے اور اس سال یہ جنگی مشکیں کہ جو پندرہ ستمبر سے چھبیس ستمبر کے درمیان ہونی ہے روس نے اس کے لیے جہاں دیگر ممالک کی فوجوں کو روس کے علاقے استراخان ریجن میں ہونے والی کاؤکاس دو ہزار بیس ناوین جنگی مشکوں میں مدو کیا تھا روس نے وہاں خاص طور پر چین پاکستان اور بھارت کو بھی دعوتنا میں بجوائے تھے اور پوری دنیا کا میڈیا ان تینوں ملکوں کی حالیہ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے کافی منتظر دکھائی دے رہی تھی تاکہ ان کو ان تینوں ملکوں پاکستان چین اور بھارت کی جنگی مہارت اور فن حرب دیکھنے کا موقع مل سکے پاکستان اور چین نے ان جنگی مشکوں میں اپنی فوجوں کو بجوانے پر آماد کی ظاہر کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اور چین کی فوجیں ان جنگی مشکوں میں ضرور شامل ہوں گی لیکن بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اور بھارتی سینہ کے مکھیا بپن راوت نے ستائیس اگست کو طویل اجلاس جس میں رو کے انٹیلیجنس چیف کو بھی بلایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارت اپنی سینہ کے دستے ان جنگی مشکوں میں نہیں بھیجے گا اس خبر کو عالمی میڈیا تو چسکے لے لے کر شایع کر رہی ہے لیکن بھارت کی گودی میڈیا نے بتایا کہ بھارت اپنی سینہ اس لیے نہیں بھیجے گا کیونکہ اس وقت دنیا میں جو وبائی وائرس پھیلا ہوا ہے وہ ایک بنیادی وجہ ہے بھارتی سینہ کے نہ بھیجنے کا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور چین کی فوجوں کے لیے یہ وبائی وائرس ایک فرینڈلی وائرس ہے جو انہوں نے خوشی سے دعوت کو قبول کر لیا یا پھر دنیا کے باقی دو درجن ملکوں کو یہ وائرس کچھ نہیں کہتا بلکہ صرف بھارت کی ہی نازک اندام اور حساس سینہ پر یہ وائرس اثر انداز ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اگر بھارت واقعتاً اس وائرس کی وجہ سے فوج نہیں بھیج رہا تو پھر بحر ہند میں ہونے والی بھارت اور امریکہ کی جنگی مشکوں میں شامل ہونے کی تیاریاں کیوں کر رہا ہے اس وائرس نے تو سب سے زیادہ امریکی عوام کو نقصان پہنچایا تھا بھارت کی گودی میڈیا نے دوسری وجہ یہ بھی بتائی کہ چونکہ پاکستان اور چین کی فوجیں اس میں شامل ہوں گی لہذا وہ اس لیے بھی اپنی سینہ نہیں بھیج رہا تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بھارتی ہندوطوہ سینہ جنگی کھیل میں پاکستان اور چین کی فوج کے ساتھ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی وہ حقیقی میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے کونسا منتر پڑے گی کیونکہ بھارت یہ بخوبی جانتا ہے وہاں اس کی سینہ کو بہترین جنگی کارکردگی دکھانی ہوگی جو کہ اسے ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ کشمیر میں ایک سال کے طویل کرفیو سے تھکی ہاری ہوئی سینہ میں اتنی سکت نہیں کہ وہ ان جنگی مشکوں میں اپنا فن حرب دکھا سکے لہذا ایسی صورت میں بھارتی فوج کی کمزوریاں اور خامیاں نہ صرف دنیا کے لیے جگہنسائی کا باعث بنیں گی بلکہ بھارت کے اندر بھی ہندوتوہ سینہ کی کارکردگی پر بہت سے سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے بھارت ہر اس میدان سے خود کو دور کر رہا ہے جس میں پاکستان اور چین کی فوجیں موجود ہوتی ہیں اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کے متعلق ضرور دیجئے گا میں آپ کی رائے کا ضرور جواب دیتا ہوں پاکستان زندہ بات موسیقی